ویلکم ٹو سوترا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے دوستو چندرکانتہ کے اندر چار ادھائیں ہیں اور ان چار ادھائوں میں سے ہم نے آپ کو پہلے ادھائے کے سارے بھاگ سنا دیئے ہیں لیکن اب آنے والے دوسرے تیسرے اور چوتھے ادھائے کا ہم آپ کو صرف سار بتائیں گے تو چلیے دوستو ہم آپ کو دوسرے ادھائے کا سار بتاتے ہیں دوسرے ادھائے کا سار یہ ہے کہ دھوکے باجی فریبی اور ایاری کا سلسلہ ایسے ہی جاری رہتا ہے اسی بیچ شفدت کرور سنگھ کے ساتھ مل کر چندرکانتہ کا اپرہن کر لیتے ہیں اپرہن کرنے کے بعد چندرکانتہ کی خوج میں ان کے پتاجی کوور ویریند سنگھ اور تیج سنگھ ان کو ڈھوننے کے لیے نکل پڑتے ہیں اور جب چندرکانتہ کا کچھ پتہ نہیں چلتا ہے تو دونوں راجوں کے بیچ لڑائی ہو جاتی ہے لڑائی میں ویجگڑ کے راجہ جے سنگھ جو کی چندرکانتہ کی پتاجی وہ جیت جاتے ہیں اور شفدت کو قید کر لیتے ہیں قید کرنے کے بعد ویریندر سنگھ اور تیج سنگھ اور ان کے کچھ ساتھی چندرکانتہ کی خوج میں پھر سے نکل پڑتے ہیں اور وہ چندرکانتہ کو خوجتے ہوئے ایک جادوی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں اس جادوی دنیا میں ان کی ملاقات کچھ لڑکیوں سے ہوتی ہے یہ تھا دوسرے ادھائے کا سار نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو تیسری ادھائے کا سار بتائیں گے